بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم ذراعات افیسر سمندری اس ویڈیو کے لئے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو تل کا بٹور ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں پائلوڈی تو پائلوڈی جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ مایکو پلازمہ ہے تو مایکو پلازمہ کے مطلقہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نہ تو بکتیری ہے نہ یہ بھپوندی ہے یہ تیسری قسم کا جاندار ہے جسے ہم مایکو پلازمہ کہتے ہیں تو میرڈ باغ جسے عرف عام میں زمیندار تیلہ کہہ دیتے ہیں اس کے اٹیک کی وجہ سے اس کے علاوہ لیف ہاپر کے اٹیک کی وجہ سے یہ جو جاندار ہے تلوں کی باوڈی میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی پھلی ہے اور پتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اور تیل جو ہے وہ جو اس کی اوپر والی شاکیں ہیں وہ بٹور میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ ابھی میں نے فیڈ بھی وزٹ کیا تھا یہ مارچ میں کاشتا تیل ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائلوڈی کا کتنا زیادہ اٹیک ہے اسے پیداوار میں تکیبن پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ کی پیداوار کم ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے میرڈ باغ کو کنٹرول نہ کیا تو یہ بماری مزید پھیلتے جائے گی اور اگر کہیں یہ بماری پھیل چکی ہے تو اس بٹور کو کاٹ کر آپ زمین میں دبا دیں اور میرڈ باغ کے کنٹرول کے لیے آپ فلونیکا مائڈ ساٹھ گرام اولالا کے نام سے آتی ہے یا پھر اس میں کلوثینا ڈین یہ دو سو پچاس ایمل فی اکڑ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا امیڈا کلوپڑ جو آپ کسی اچھی کمپنی کے لیے لیں یہ ان میں سے کوئی بھی آپ پیسٹر سائیڈ استعمال کریں تاکہ میرڈ باغ کنٹرول میں رہے اور اپنی فصل کا وقتن فقتن معنی کرتے رہیں اگر کہیں بھی میرڈ باغ کا ٹیک نظر آئے تو فوراں آپ اس کا سپریہ کریں تاکہ جو پائلوٹی کی بماری ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے مینج کر سکیں اور اپنی تلوں کی پیداوار میں برپور اضافہ کر سکیں شکریہ